موسیقی 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 تو یہ 3 main points ہیں جن پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے اور جن پہ government کو بھی فوکس کرنا چاہیے اور سکول کھول دینے چاہیے کیونکہ ہم ایسو پیس کا خیال رکھیں گے تو I request to the government کہ جلدی سے سکول کھل جائیں تاکہ ہمیں کچھ سمجھ آؤں اور ہم سکول جا کے اچھے طریقے سے پڑھیں یہ میرا بھائی کچھ لائنگز بولنا چاہے گا آسان میرا نام ہے اگرنائی میں دریڈ واندف ہوں پہلے ہم سٹون میں بہت فاند ہوں ہم اپنے ڈراؤن میں دھیلتے تھے اپنے تیچور سے باتے رہتے تھے جیسے ٹرونیمیٹس آیا ہم ہماری اورنگ کلاس میں دار ہوئے اورنگ کلاس میں جب ہوگی نہیں ابھی لائپ چل جاتی تھی ایتی نیتہ ایشی ہوتا تھا اس لئے ہم بولتے ہیں جلدیے ٹرونیمیٹس آیا ہم ویسی اپنے دوسارے فاند ہوں ہم بہت سا ہیلے تینٹیو اور میری بس یہ دعا ہے کہ جو فرنڈز کی سپورٹ ہوتی تھی سکول میں وہ بہت اچھی ہوتی تھی اور میں اپنی فرنڈز اور ٹیچرز کو بہت مس کرتی ہوں تو بس اللہ جلدی سے سکولز کھول دے اور یہ کرونا وائرس ہمارے دنیا سے چلا جائے بکوز ایٹس بگ بلنڈر اور ہم کچھ نہیں اور کہنا چاہیں گے اکسیجن دیکھتے رہی ہے کیونکہ اکسیجن ضروری ہے ہلو اسلام علیکم میرا نام ہے شیخ عبدالواسے آج ہم بات کریں گے آلنگ کلاسز کے بارے میں جب ہم سکول جاتے تو ہم بہت فن کرتے تھے کھیلتے تھے باتیں کرتے تھے ٹی ٹیچرز کے ساتھ بہت فن کرتے تھے فوٹبال کھیلتے تھے اب سے جب آلنگ کلاسز سٹارٹ ہوئی ہیں اب ہم سکول نہیں جا پاتے کسی بندے کو ایک ٹاپک نہیں سمجھاتا کوئی کوئی کہتے کہ میں کوئی سکرین شیئر نہیں اور اس طرح کوئی مسئلہ ہوتے ہیں نیٹ کا بھی ایشو ہوتے جب ہماری لائٹ چلی جاتی ہے تو پھر ہم کلاس نہیں لے پاتے اور اللہ سے میری دعا ہے کہ یہ کرونا وائرس ختم ہو جائے جیسے سکول جانے ضروری ہے ویسے اکسیجن ٹی وی دیکھنا ضروری ہے اسلام علیکم میرا نام عریشہ زوبیر بٹ ہے میں پریزنٹیشن کون ونگ ہائی سکول میں پڑھتی ہوں میں اپنے سکول اور فرنڈز کو بہت کرونا وائرس ختم کر دیں تاکہ ہم لوگ اپنے سکول جا سکے میرے نام اسکندر بکورونا وائرس میں پڑھتی ہوں میرے نام اسکندر میں پڑھتی ہوں اسلام علیکم میرا نام ہے محمد مہدار میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے سٹوڈنٹ کرونا وائرس نے میری لائف کو کیسے افیکٹ کلا ہے نمبر مان ایسے سٹوڈنٹ میری لائے آن لائن کلاسز کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ اس میں لیکچر سمجھ نہیں آتا ہے جس طرح ہمیں کلاس میں سمجھ جاتا تھا کیونکہ ادھر وائی فائی کے اگر کنیکشن ڈراب ہو جائے تو ہمارا پولا لیکچر خراب ہو جاتا ہے نمبر دو پہلے ہم پارٹیز کرتے تھے اپنے فرنڈز کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ اب ہم پارٹیز نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ کرونا وائرس بائے لائے اور کوئی بھی کہہ درب نہیں ہو پا رہا ہے ہماری پولی بیس لوگ ڈاؤن ہو گئے اس لئے ہم کسی پارک میں نہیں جاؤ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ہم تھوڑی بود جو ہماری ورڈس اپ اور میسٹین کی چینٹنگ ہے ہم اس پر ویڈیو کال کر کے امیونی کیٹ کر سکتے ہیں اور چینٹنگ کر سکتے ہیں اور کوئی ہم یہ لی سکتے ہیں نمبر ثری لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہم سکول نہیں جا پا رہے ہیں اور سکول میں میری فرنڈز ہوتے تھے ہمیں ہم سے ملتا تھا اور جبور میں زیادہ آتا تھا اور ہم میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سکتے ہیں کزن سے بھی نہیں ملا ہوں ہمیں بہت دیر سے تو آپ سٹے سیف آپ گھر میں رہیں اور سنیٹائزر کا نوز کریں اسلام علیکم ناظرین چلو بات کریں ازمہ اضرار کے ساتھ ہم حاضر ہیں آج کا موضوع بہت ایک خاص اہمیت کا حامل ہے کہ جیسے ایک کرونا کی سیچویشن دن بہت دن بہت ورسٹ ورسٹ ہوتی جا رہی ہے اور اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ ہمارے بچوں کی تعلیم اور یہ تعلیم آن لائن کی طرف جانے کی وجہ سے کس قدر اثر انداز ہمارے بچوں پہ اور والدین پہ ہو رہی ہے اور ٹیچرز پہ ہو رہی ہے اس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے آج شرکہ میں جو شامل ہیں ماہر تعلیم ہیں یہ ان کا تقریباً بائیس سال سے زیادہ یہ تدریس کے ساتھ شعبے میں منسلک رہی وکار انساء ستی صاحبہ اور پھر ہمارے ساتھ ایک والدہ ہے جو اپنی بیٹی کے لیے ایک جدو جہد کیسی ان کی وہ پڑھائی میں کرتی ہیں زینہ مبین اور ایک سٹوڈنٹ کائنات مرتضی مرکم ٹو دا شو جی میرا پہلا سوال ہوگا آپ سے وکار انساء ستی صاحبہ مجھے بتائیں کہ یہ ایک جو نئی طرز تعلیم ہے جو آپ بچوں کو ٹیچرز کو یہ کتنی مشکل میں ہے جب شروع میں یہ کووڈ آیا ہم لوگ بالکل اس چیز کے لیے ری نہیں تھے اور ہمیں بالکل آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ یہ ایک ٹرینڈ ہوگا جس کے اوپر ہمیں آگے چلنا پڑے گا تو ہم لوگ بالکل ریڈی ہی نہیں تھے پہلے تو ہم نے اس کے لیے گراؤنڈ پرپیئر کیے بچوں کے نمبرز لیے ان کو ووٹس ایپ پر ڈالا ان کو آن لائن کی ٹریننگ کروائی اس میں ہمارا کافی ٹائم لگ گیا اور پھر ان کو جب اس کے اوپر لے کے آئے تو ان کے فرنٹ کے اوپر بہت سارے پرابلمز جوتے وہ ہم نے فیس کیے اور آپ جتنا بھی آن لائن کو کر لیں بیکوز یہ آج کل کے ابھی جو ہمارا دور چل رہا ہے اس کی یہ ریکوائیرمنٹ ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں جو فیس ٹو فیس تعلیم ہے اس کا ایک الگ ہی امپیکٹ ہے اور اس کا ایک الگ اثر ہوتا ہے بچوں کے اوپر تو ہم نے کروایا تو صحیح آپ کہلیں کہ سکسٹی سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ ہم کروا سکے لیکن تشنگی پھر بھی رہی ہمیں ایک بلکل ایک محول بدل جاتا ہے کہ جب بچے کلاس میں ہوتے ہیں تو ان کا ایک سنجیدہ رویہ ہوتا ہے جب بچے کلاس سے باہر آپ گھر کے محول میں تو آپ ان کو اس سینریوں میں تو لا ہی نہیں سکتے ہیں بلکل آپ نے بلکل ٹھیک کہا سارا جو ہوتا ہے انوائرمنٹ کا رول ہوتا ہے اس کے اندر اور انوائرمنٹ گھر میں اس طرح سے نہیں کریئٹ ہو سکتی جس طرح سے سکول میں ٹیچئرز سیریسنس لاسکتی ہیں اپنی کلاس میں فیس ٹو فیس اس کو تعلیم کہا جاتا ہے تو وہ تو لیک ہوئی بہت بری طرح اس سال میں تو ہمارے بچوں نے بہت سفر کیا ہے کچھ نے بہت زیادہ کچھ نے کم یہ بھی ایک ویرڈ سیچویشن ہے لیکن کافی پرابلم ہوا کافی زیادہ پرابلم میں رہی میں آپ کسی بات کو لے کے آگے زینب مبین کی طرف چلوں گی زینب مجھے آپ ذرا اپنے تھوڑے ایکسپیرینسز اور باقی چیزیں شیئر کیجئے گا کہ آپ کو کیسا یہ ایک بالکل ایک نیا طرز تعلیم جس میں آپ کو پتہ نہیں کبھی آپ کا انٹرنیٹ کا ایشو چل رہا ہوتا ہے کبھی لائٹ کا پرابلم چل رہا ہوتا ہے تو آپ اپنی بچی کو کیسے فوکس کرواتی ہیں آن لائن سٹڈیز کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ اس سیچویشن کے لیے تو ہم لوگ خود بھی تیار نہیں تھے کبھی کہ ایسا کچھ ہو گا بھی لیکن جب ریالائز کیا کہ اس کے ساتھ ہم نے رہنا ہے تو پھر what I did at my place is کہ میں نے اپنی بیٹی کا سپریٹ کورنر بنایا گھر میں اس کا ٹیبل وہاں رائٹنگ ٹیبل سیٹ کیا with all her books and her laptop and she knows کہ ادھر اس نے بیٹھ کے اپنی کلاس لینی ہے ٹھیک ہے مطلب I try my best but you know since I'm just جگہ میں رہ رہے ہیں ادھر connectivity issues internet کا problem اتنا ہوتا ہے light ہوتی نہیں ہے even ابھی بھی light نہیں ہے مطلب آپ normal بھی رو تو مطلب ہوتی نہیں ہے light ٹھیک ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بچوں کا اور human nature ہے attention span اتنا کم ہوتا ہے ان بچوں کا کہ آپ جتنا بھی کوشش کر لو ان کو focus کرانے کی لیکن کسی نہ کسی طرح سے نہیں ہو پاتا بلکل ہم آپ کی اسی بات کو لے کے ہم آئیں گے کائنات مرتضی کی طرف کائنات مرتضی انہوں نے تو ایک چھوٹی بچی کی حوالے سے بات کی مگر انہوں نے بھی یہ اس چیز کا بھی کہا کہ internet connection آپ کا light کا issue آپ کے گھر کے بعض کمرے اتنے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ کسی بچے کو اتنا provide کر سکیں کہ ہاں بیٹا آپ کا یہ لگ کمرہ ہے آپ نے یہاں پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے تو آپ اپنی studies کو کس طرح آگے continue کرتے ہیں کیا آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب کس طرح آپ آگے اس کو continue کریں گے دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر چیز کے دو expects ہوتے ہیں ایک اس کے pros ہوتے ہیں ایک اس کے cons ہوتے ہیں یعنی کہ اگر ہم positivity کی طرف دیکھیں تو جیسے کہ principal صاحبہ نے کہا کہ ہمارے ہاں technologies کی involvement زیادہ ہوئی teachers نے کافی سیکھا students نے کافی سیکھا اور مطلب سب نے سیکھا اس چیز کو implement کیا میرا ماننا یہ ہے کہ اگر میں دیکھوں connectivity issues کے لحاظ سے تو connectivity issues میں تین طریقے کہ مجھے لگتا ہے تین طریقے کہ students جو مجھے لگتا ہے وہ سامنے آئے ہیں ایک تو وہ ہیں جو کہ remote access کے areas کے لوگ ہیں جو students ہیں جو گاؤں دے ہاتھ میں رہتے ہیں یا کوئی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ internet کی connectivity نہیں ہے تو ان کے لیے تو یہ بہت ہی مشکل ہے اس situation کے ساتھ کوپپپ کرنا سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑا ہے دوسرے طریقے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ دوسرے طرح کہ وہ لوگ ہوتے جو کہ local area network کی internet devices کو use کرتے ہیں یا کچھ جو اتنی expensive چیزیں نہیں ہوتی local area networks کو use کر کہ اپنی studies کو continue کرتے ہیں جیسے کہ میں خود local area network تو مجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی internet connection نہیں آرہا تو کبھی light چلی گئی ہے کبھی signal کا issue ہے کبھی signal catch کرنے کے لیے مجھے ایک کونے سے دوسرے کونے پر جانا پڑتا ہے exactly کبھی مجھے یہاں جانا پڑتا ہے کبھی مجھے وہاں جانا پڑتا ہے اور اوپر سے ہمارے پاس اتنی internet کی speed اتنی slow ہوتی ہے کہ ہم even کہ teachers کی بات کو ان کے lectures کو آپ focus نہیں کر پا رہے ہوتے ہم ایک mature ہم اس level پہ آگئے ہیں کہ ہم mature ہو چکے ہیں جب ہم focus نہیں کر پا رہے ہوتے تو ایک چھوٹے سے بچے محصوم بچے وہ کیسے focus کریں گے تو مجھے I think مجھے یہ لگتا ہے کہ online system کے اگر جہاں پہ positive expects ہیں تو وہاں پہ اس کے negative بھی بہت زیادہ expects ہیں اور جس طرح میں نے تین categories بتائیں تو تیسری category ان students کی آج آتی ہے جو ان چیزوں کو afford کر سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو devices afford کر سکتے ہیں جو private networks afford کر سکتے ہیں تو ان کے لیے as compared to تھوڑی کم مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے بالکل صحیح کا مرتضی کہ یہ چیزیں ایسی ہی چلتی ہیں کہ آپ ان چیزوں کو جو ہمارے بس میں نہیں ہیں آپ اپنی ایک کچھ نہیں کر سکتے کہ آپ کا آج انٹرنیٹ ابھی ٹھیک چل رہا ہے کچھ دیر کے بعد لائٹ چلی جائے گی اور آپ کیا چیزیں مس کر جائیں گے وہ آپ کو نہیں پتا میں آپ کی اسی بات کو یہ آگے چلاؤں گی ویکارنسہ ستی صاحبہ میں آپ سے یہ سوال ضرور کروں گی کہ آپ لوگوں نے اپنی teachers کو بھی کیسے گائیڈ کیا ہے دیکھیں بچوں کے لیے students کے لیے تو مشکل تھا ہی مگر یہ teachers کے لیے بھی ایک بہت مشکل ہے کہ وہ گھر سے ایک بچوں کو online studies میں کتنا focus کر سکتی ہیں دیکھیں انہوں نے گھر کے کام بھی کرنے آپ تو وہ school چلے گئے تو تب تو آپ کی body language اور ہو گئی آپ نے staff میں اپنے کام بانٹ دیئے آپ نے اس time class لینی ہے آپ نے ادھر یہ کام کرنا ہے تو گھر میں بھی بہت مشکل نہیں ہوتی teachers کے لیے بھی کہ وہ بچوں کو ایک ایک کو ایسے دیکھیں actually initially جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اتنا بڑا challenge تھا it wasn't easy for us اس track پہ چلنا اس کے لیے یہ کیا کہ we had lot of meetings اور میں آپ کو بتاؤں جیسے میرا school ہے the school in which I am principal وہ play group سے لے کے اور metric تک ہے اس میں varied جو ہے نا sections ہیں تو میں نے اس میں سب سے پہلے تو جو بالکل چھوٹے بچے تھے ان کا واتسائب گروپ بنایا پہلے ان بچوں کو ان والدین کو میں teachers کو ٹرین کیا کہ ان ان سب والدین کا واتسائب گروپ بناو ٹھیک اس کی listing کی پھر اس کے بعد ہم نے google classroom اس سے جو تھوڑے بڑے بچے تھے ان کے لیے ہم نے google classroom کا انتظام کیا وہ تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر آپ lectures اپلوڈ کر دیتے ہیں اور وہ پڑا آتا ہے اور وہ بچہ اپنی convenience کے مطابق جو ہے اس کو study کرتا ہے اس سے بڑے بچے جو تھے لیکسکس سیونتھ ایتھ نائنھ ٹین ان کے لیے ہم نے زوم کا انتظام کیا کیونکہ ان کو بہت سیریس اور فیس ٹو فیس جو ہے ٹیچنگ چاہیے تھی اس کے لیے ہماری ٹیچرز جو تھیں ان کو ٹریننگ بھی دی ان کو اس چیز کے اوپر لائے لیکن ایک چیز جو میں نے observe کی کہ ٹیچرز جو ہے وہ کافی ایڈوکیٹر تھیں آئیٹی میں بلکہ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ وی آل ٹائیمرز ہمیں انہوں نے ایڈوکیٹ کیا اور اس چیز کے اوپر لے کے آئے تو ٹیچرز کو جو آپ کا کوسچن ہے نا کی جی پرابلم جو گھر سے ہوتے تھے اس طرح سے تو جو واتس اپ گروپ پہ گوگل ہے نا ان ٹیچرز کو دیکھ نا پرابلم نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ اپنے مطابق اپلوڈ کر دیتے تھے لیکچرز ویڈیوز 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 لیکن جو زوم والے ان کو تو پرابر ٹائم دینا پڑتا تھا ان کے لیے پھر محول گھر میں پرابر گائیٹ کیا گیا کہ ایسا محول کرنا میں خود کلاس لیتی رہی ہوں اپنی نائن اور ٹینت کی انگلیش کی تو اس کے لیے پھر میں نے بڑا ایک کوائٹ سا جیسے بیٹی زینب کہ رہی تھی کہ کوائٹ کارنر ڈھونڈ نا پڑتا ہے گھر میں اور پھر سب کو گائیٹ کرنا پڑتا بتانا بھی کرنے وہ کر لیتی تھی تو اتنی زیادہ پرابلم گھر سے ہمیں پیش نہیں آئیں کچھ کچھ آئی ہوں لیکن منجز کرنے کی بات ہوتی ہے تو ای تینک منجز چیز یہ کہ آپ کی ایک پوزیٹیوٹی ہے آپ نے ایک اپنا لائف سٹائل کو ایسا رکھا اور بچوں زینب آپ کے پاس میں آؤں گی جیسا کہ آپ نے کورنر ٹیبل بنا دیا آپ نے بچی کو بٹھا دیا مگر بعض ایک ایسا ہوتا ہے جیسے جب بچے نے سکول جانا ہوتا تھا تو وہ رات کو جلدی سوئے صبح اٹھے انہوں نے بات لیا ناشتہ کیا یونی فارم پینا اور ایک وہ اس موڈ میں بچہ جاتا تھا کہ میں نے پڑھنے جانا ہے میں نے آگے پڑھائی کرنی ہے اور اس ٹائم کے بعد تو کیا آپ نہیں سمجھتی کہ کرونا کی اس وجہ سے ایک جہاں عام بندے کی بھی ایک لائف ختم ہوتی جارہی ہے بچوں کا صبح اٹھنا سکول میں ہوتا بلکل آپ نے بلکل کہا جب سکول جاتے ہیں وہ ان کو پتا ہے there's a formal environment جدر انہوں نے یونیفرم پہننا ہے and there's a time table جو وہ فالو کرتے ہیں پر ایک پتہ ہے جگہ کے لئے ہے بچ گھر میں everything is disturbed مطلب I have seen چیلرن کہ جب کلاس شروع ہونے لگتی ہے تو وہ بیٹھتے ہیں یونیفرم میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ادھر سے ماما موں میں چمش ڈا رہی ہیں ساتھ 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 کلاس لی جارہی ہے تو مطلب this is not a school environment at all اس وجہ سے جو بچہ سیریس ہو کے بیٹھا بھی ہے وہ بھی دوسروں کو دیکھنے میں زیادہ انٹریسٹڈ ہے کہ وہ ادھر کیا ہو رہے ہے ماما باہر سے آئس کریم والے کی آواز آرہی ہے میں نے تو اب ادھر بھاگ جانا ہے وہ فیزیکل جو ایک ان کی تھکاوٹ ہوتی تھی جو سکول میں ہوتی تھی وہ نہیں ہو رہی جس جو ایک روٹین لائف میں تھی ایک پرنسپل لائف تھی جس میں آپ کے بیسک یہ تھے کہ ویکنڈ ہے بیٹا آپ نے اس کو انجوائی کرنا ہے مگر کرونا کی وجہ سے اور آن لائن نیچر ہمیں بھی فرنڈز چاہیے ہوتے ہیں سوشل آئیز کرنے کے لیے تو ان کو بھی ایج گروپ کے بچے چاہیے جن کے ساتھ وہ مکس اپ اور کھیل سکے ان کے ساتھ تو ایک منٹل اور فیزیکل گروت بھی اچھی ہوتی ہے تو مطلب ان کا بھی اصور نہیں ہے لیکن دیو ٹو دس پنیمک وی ڈونٹ آنی اوڈر آپشن لیکن آبیسلی فرسٹریشن لیول اور موڈ سوئنگ تو پیک پہ چل رہے بچوں کے کائنات میں آپ کی طرف بھی آؤں گی یہی بات جیسے ابھی زینب نے بھی یہ بات کی کہ بچوں پہ ایک پریشر بھی ہے نون سیریس بیہیویر بھی آ چکا ہے ایک بلکل ہے تو آپ لوگوں کو ایک پوزیٹیو کمپیٹیشن کی وہ کمی نے محسوس ہوتی کہ جیسے پہلے آپ ایک کلاس میں یا کوئی سائنمنٹ آپ کا ایسا ہو رہا ہے کہ ایک نے اتنے گریڈ سے لی ہیں اس کے اتنے مارکس آئے ہیں تو میں نے بھی ایک پوزیٹیو کمپیٹیشن ہوتا تھا کہ پوزیٹیو کمپیٹیشن آپ لوگوں نے بلکل ختم کر دیا اپنی سٹیڈیز میں سے جی بلکل پوزیٹیو جو کمپیٹیشن ہوتا تھا اگر ہم پریکٹیکل کلاسز کی بات کریں تو ہمارے دماغ میں ہوتا تھا کہ ہم نے فلان سے زیادہ مارکس لینے ہم نے اس سے زیادہ پڑھنا ہماری نولیج ہماری لرننگ اس سے زیادہ ہونی چاہیے ہم نے سپورٹس میں اس سے زیادہ پارٹیسپیٹ کرنا ہے اب وہ بلکل ایک چیز دب کے رہ گئی ہے ہمیں پتا ہوتا ہوتا کہ ہم نے صبح اس میں لیول بلکل زیرو ہو چکے مگر اسی میں میں آپ سے یہی بات پوچھنا چاہوں گی جب یہ آپ کی نہیں آتی تو پھر کیا ہو مطلب اس کے بعد یہ ہے کہ کیا آپ آپ آپس میں کوئی سٹوڈنٹ ووٹس اپ گروپ نہیں بناتے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم جہاں پہ محنت کرتے تھے ہمیں ہوتا تاکہ ہم نے اس سے زیادہ نمبر لینے اب ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ چار سے پانچ لڑکیوں کا ایک گروپ ہے کوئی اگزام ہو رہے ہیں ہم کیا کرتے ہم ایک دوسرے سے اگزام کر لیتے ہمیں لگتا ہے اب بہت ایزی ہو گیا ہے مارک کرنا ہم لوگ اگزام چینج کرتے اس کو ریفریز کرتے اپنے اگزام میں کہ ہمیں مارک مل جائیں گے ٹیچر کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ایون ٹیچر مارک دے بھی دیتے مجھے لگتا کہ یہ ویلکم بیک ناظرین ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے کائنات مرتضی ہمیں بتا رہی تھی کہ کمپیٹیشن کسی حد تک نہیں رہا انہوں نے اتنا ڈائریکٹ نہیں کہا مگر ہم نے سمجھ لیا اچھا میں یہ بات وکارن سا ستھی صاحبہ آپ سے ضرور کروں جیسے آپ نے زوم کی بات کی وات سیپ گروپ کی بات کی یہ تو وہ چیزیں ہیں جہاں پر ایک انٹرنیٹ کنیکشن یا کوئی مواصلاتی ایسا سسٹم ہے ہمارے ملک کے کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ یہ تو سہولت مجود ہی نہیں ہے اگر کسی کے پاس موبائل ہے بھی تو وہ سمارٹ فون نہیں ہے کسی کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے کسی کے پاس ایسا نہیں ہے ان بچوں کی تعلیم کا کیا ہمارا مستقبل ہوگا یہ کس قدر ایک فکر مندی والی بات ہے یہ بہت ہی آپ نے سوال کیا اور میں بلکہ سوچ ہی رہی تھی کہ یہ سوال کب آئے گا کہ میں بڑے مین پرابلم جو ایز ایڈوکیٹرز ہمیں ہم نے فیس کیا وہ یہی پرابلم تھا کہ دیکھئے ایک جیسے گھر ہے اس میں چار بچے ہیں اب وہ کتنے لیپ ٹاپس لے کے آئیں وہ کتنے انڈرویڈ بچوں کو دیں دیں دی کوئی کچھ کرتا تھا اور دوسرا یہ کہ بہت سارے بچے جو ہمارے سکول کے تھے یا ہمارے جو سٹوڈنٹ تھے وہ اپنے ابائی علاقوں میں چلے گئے کوئی کی طرف کوئی کوہوٹ کی اور کسی ایس پھر جب ہم ان کو کانٹیکٹ کرتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے جی یہاں پہ بجلی بھی نہیں ہے اور یہاں پر تو انٹرنیٹ بھی نہیں ہے اس کے لیے پھر ہم نے ظاہر ہے ہم ان کو چھوڑ تو نہیں سکتے تھے کہ ہم کیسے تیسرا راستہ کریں تاکہ یہ بچے سفر کریں اس میں پھر ہم نے یہ کیا ہر کپیز بنائی ساری چیزوں کی تاکہ یہ اس پہ بیٹھ کے سال کریں اور اپنے والدین یا کوئی بھی جو گھر میں بڑھا لکھا انسان ہے وہ ان کو تھوڑی کی کرے اور بچے کھڑ لیتے ہیں اور پھر ہم نے بہت سپیشل برکش کیٹس بنائی اور ان کے لیے کام لکھا جو وہ کوپیز پہ کریں تاکہ وہ ٹائم نہ ویسٹ کریں ہم نے ان کو چھوڑا نہیں ہم نے ان کی اس طرح سے ہلپ کی اور ان کو کہا کہ جب بھی آپ کا آنا ہو یہاں پر تو آپ ہم سے دو یا تین مہینے کا یہ کام ہم نے بنا کے آپ پیک کر رکھا ہو ہے آپ پہ کر لیں اور جب یہ کر لیں بچا تو آپ ڈراب کر دیں سکول میں تاکہ ہم چیک کر سکیں تو میں ہم لوگوں نے اس چیز کو اس طرح سے کیا تو یہ تھا کہ لاؤس ذرا منیمائز ہو گیا فینش نہیں ہوا لیکن منیمائز ہو گیا اور جو بھی وہ بچے کام کرتے تھے کوپیز کے سفر نہیں کیا بچوں نے سیریس نیس بھی اس لئے آئی کہ ان کو پتا تھا کہ یہ عمل بچے چیک بلکل ہم نے خالی آن لائن میں گبشا پی نہیں کی بلکہ کافیز ورکشیٹ جب وہ اس چیز میں آئے تو میں پرسنل اپنا ایکسپیریس آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اگر آپ چیزوں کو اچھے سے مینیج کریں اور ہر انگل سے ان کو دیکھیں اور ان کو کیٹر کریں تو آپ کا یہ جو لاؤس ہے یہ منیمائز ہو جاتا ہے بلکل تو یہ سب جو بیٹیاں کہہ رہی ہیں یہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ہوا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اٹی پسنٹ تک ہم کرنے میں کامیاب ہوئے ہے اور دوسرا یہ ہے کہ throughout year یہ لکھ رہا بیچ میں بریکس آتے رہی ہیں دو مہینے کے لئے کھل گیا تین مہینے کے لئے کھل جا تو سوچ آور ہوتا رہا ہے اور جو وہ آن لائن لاؤس ہوتا تھا اس کو پھر ہم کیسے کمپنسیٹ کریں گے یہ ہمارے لئے بہت بڑا چیلنج ہوتا تھا ہمیں بلکل بیس جو ہم کر سکتے تھے ہوا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں مطلب ہو ہی ہے آپ کی بات درست ہے کہ کسی حد تک ان فراد کوشش سے لے کے ایک ٹیم وقت تک ہے جس میں آپ لوگوں نے ایک بھرپور کوشش کی مگر ظاہر ہے کہ وسائل نہ ہونے کے باوجود اور ان چیزوں کی باقی بھی جو کرونا کے مسائل بیچ میں ہیں ٹرانسپورٹ بند ہو گئی آپ لوگوں کا ہر چیز بند ہوگی تو وہ ایک تعلیم ذاتی رائے تو نہیں ہے مگر میں ایک اپنی طور پر یہ بات ضرور سوچتی ہوں کہ اگر کرونا سے جو چیز بے حد متاثر ہوئی ہے وہ ہمارا تعلیم نظام ہے میں زینب اسی بات کی طرف آپ کی طرف آوں گی کہ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ابھی یہی ہی موضوع چل رہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے بارحال آپ نے بھی جیسے ذکر کیا کہ بچے بلکل اب کوئی ایکٹیویٹی جو فیزیکل ایکٹیویٹی ہے انہوں نے بلکل ڈراؤپ کر دی ہے باہر بھی گئے تو تھوڑے دیکھ ختم ہو جاتی ہے ایک سکول میں جب زاہر آجاتے تھے ایک بیچ میں بریک آپ کی ہوتی تھی آپ نے کھیلا کھلا پھر فرینڈز کے ساتھ کوئی جیسے پارک بلکل بند ہو چکے ہیں بچے نہیں جاتے تو یہ بچے اب ہینڈ رائٹنگ کی طرف کیسے آئیں گے گیجٹ کا استعمال اتنا زیادہ ہے ہینڈ دیکھیں یہ بات تو واقعی صحیح ہے اب ہم لوگ بچوں کو بھیجتے ہی کیوں تھے کیونکہ مدرز کو بچے فور گرانٹڈ لیتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ایک فارمل ایڈوکیشن کو ان فارمل انوارمنٹ میں کروانا is very difficult task اور اب ہو کیا گیا ہے کہ سارا کا سارا ورکلوڈ سیریسلی لینا نہیں ہے تو لیکن اب وٹ آئی ٹرائی می بیسٹ اگر جب میں دیکھتی ہوں کہ پورا دن میں کافی زیادہ کھیل لیا اس میں اپنی مرضی کے سارے کام کر لیے دین آئی ٹھوڑی دیکھ اس کو لے کے بیٹھ ہوں بیکز یہ بات ہے نا ہمارا یہ بیلیف تھا کہ بچے کی بیس اچھی بن جائے تو آگے بچہ چل جاتا ہے پرائی بہت بہت بیس والا ٹائم گزر رہا ہے تو ایز پیرنٹ میں بیسٹ جتنی میں اس کی حلپ کر سکو یہ کہ میں اس کو فورس فولی لکھواتی ہوں روز ایوری ڈی جتنی بھی پرائکٹس کرا ہوں مطلب ای برائی بھائی 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 ایف ایف یو دو دیس فور می تین ایف یا پھر ایف گی یا فیوری ٹوئی یا ایی ایی چیز جو اٹریکٹ کر جائے چیز مطلب اپنی طرف سے کوشش جاری رکھنی ہوتی ہی ہے اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ان ایکٹیوٹیز میں بچوں کو لگائیں جیسے پینٹنگ کروا لیں ان کی یہ موشن سکیلز کو ختم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ فارمل ایڈوکیشن میں ہینڈز آن ایکسپیرینس بہت ملتا تھا سکول میں بہت ایمپورٹنٹ لیکن وہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ان کو اس طرح سے ان چیزوں میں انگیج گھر میں کر لیں ان کے ساتھ خود مل کے بیٹھیں گے تو پھر ہی وہ کریں گے فورس فولی مطلب آپ تھوڑا سا ٹائم لگائیں بٹ ہمارے یہاں پہ ایک ہوتا نا گھر کا محول بہت اثر سپورٹ فرم ڈا فیملی تھوڑا سا مدرز کو ٹائم دینا چاہیے کہ میں نے بہت ساری مدرز کا یہ دیکھ ہے جسے میم نے بھی کہ دیرار جن گھر میں دو سے تین بچے بھی ہوں تو ان کے لئے لیک ہوتا ہے کہ بچے لیں نہیں پارے کلاس بھی تو پھر ہماری ڈیوٹی اگر آپ نہیں لے پارے کلاس تو آپ خود کرائیں بچوں کو بیٹھ کے تاکہ ان کے لئے گیپ نہ آئے بلکل صحیح ہے زینب آپ نے بات تو ٹھیک کی مگر یہ بات بھی ایک ذہن میں ہے کہ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ خود سے پڑی لکھی ہیں آپ بچی کو پڑھا رہی ہیں اور اللہ نے آپ کو نواز بھی ہوا ہے مگر افسوس اس چیز پہ ہے کہ یہ ان سے وہ بچے افیکٹ ہو رہے ہیں کہ جن کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ان کو نہیں ہیں ٹھیک ہے کسی حد تک انہوں نے ویکارنس صاحبہ نے بتایا کہ ہاں ہم کر لیتے مگر بہت سکول ابھی بھی ایسے ہیں کہ جہاں پوسیبلیٹی ہی نہیں ہے کہ آپ بچوں کو اتنا موٹیویٹ کر سکیں یا جن کے والدین پڑے لکھے ہی نہیں ہیں ظاہر ہے یہ کسی لئے کہتے ہیں کہ پہلی درسگا ماں کی گود ہوتی ہے کہ جب ماں خود ہی ہے ان پڑے مگر اس کا دل چاہتا ہے کہ ہاں اس کے بچے پڑے کے آگے ایک اچھا انسان بنے ایک تعلیم یافتہ ہوں تو وہ ماں یں کیسے اپنے بچوں کو پڑھا سکیں گی یہ ایک بہت سنجیدہ سوال ہے میں اسی بات کو آگے لے کر آوں گی کائنات مرتضی آپ مجھے یہ بات بتائیں ٹھیک ہے آپ نے آن لائن سٹیڈیز کی آپ کا یہ سارا کچھ آگیا مجھے بتائیں تھیوری تو چل گئی پریکٹیکل میں کیا کریں گے آپ لوگ بہت امپورٹنٹ کوشن ہے یہ تھیوری تو چلو ہم لوگوں نے پڑھ لی رٹا رٹا لکھ لیا اور ہمیں سمجھ بھی آگی کافی حد تک بات کی جائے پریکٹیکل کی تو پریکٹیکل ہمارے لیے کافی سٹوڈنٹ کے لیے کافی چیلنج بنتا جا رہا ہے جن کا کام ٹوٹلی بیسٹ ہی پریکٹیکل پہ ہے جس طرح میری کافی کلوز فرنڈز ہیں وہ کافی کہلے کہ میڈیکل کے شعبے سے منسلک ہیں اور ان کی بات کریں تو ان کا سارا کام جو ہے وہ پریکٹیکل بیسٹ ہے اگر وہ پریکٹیکل ہی نہیں کریں گی ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا تو آگے ہمارے فیوچر میں ہمارے فیوچر کے کہلیں کہ ہمارے اساسیں ہیں آگے ہمارے ہمارا کیا ہوگا اگر ہمارے فار اگزیمپل کرونا بہت زیادہ پیک پہ چلا جاتا ہے پریکٹیکل ہمارے ڈاکٹرز کو نہیں سکھایا جا رہا تو ہم تو پھر اپنی جانوں کا تو ایک پیرا میڈیکل سٹاپ کی جب ریڈی نہیں ہوگا اور ظاہر ہے آپ آن لائن میں میڈیکل کے بچے کو آپ انجیکشن لگانا تو نہیں سکھا 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 بلڈ پریشر تو نہیں اور انہوں نے سرجریز واش کرنی ہوتی جہاں سے ایکسپیرینس لیتے بلا شبہ یہی بات ہے چلیں تھیوری تو ہوگئی اور پھر یہ ہے کہ کائنات جیسے آپ لوگ جگہ پہلے اکٹھے ہوتے تھے آپ ایک دوسرے سے پوائنٹ دسکس کر لیتے تھے تو اس میں آن لائن میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں محمد تو یہ بھی لگتا ہے کہ آپ بچے کیمرہ آن کر کے سو جاتے ہیں کیا ایسا بھی ہے بسی کلی ٹو سم ایکسنینٹ ہم کہہ سکتے ہم کیمرہ آن کر سو بھی جاتے ہیں ہم پوائنٹ اس لیے ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ جب ٹیکٹیکل کی بات کریں تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی ہمارے ہاتھ میں فون نہیں ہوتا تھا سکول پہ ہم دوسرے دماغ کی چیزیں دیکھتے تھے دوسرے سے حوالے سے کہ ہم سچائی سے سیکھ رہے ہیں مانتداری سے سیکھ رہے کوئی چیز جو کہ ہم آگے فیوچر میں امپلیمنٹ بھی کریں گے تو کافی اچھا ایلیمنٹ تھا لیکن اب یہاں پہ چونکہ ہمارے پاس موبائل کی ٹکنالوجی انوالو ہو گئی ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس نے نہیں بتایا تو کیا ہو گیا کوئی بھی چیز ہے جس گوگل ہم سارے جواب دے دے گا مطلب ہمارے پاس جو ہمارا دماغ 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 رکھتے ہیں ہاں دماغ دماغ گوگل کہہ سکتے کہ ہم لوگ نے تھپ کر کرتی ہے سب کچ دلکل ایسا ہی ناظرین ہم جا رہے ہیں بریک پہ ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین جیسا کہ ہمارا موضوع چل رہا تھا آن لائن بچوں کی یہ بات چیت بہت ساری چیزیں جن کے ساتھ ابھی ڈسکشن ہونی ہے شاید ہم ایک پروگرام میں اس کو اتنا اکٹھا نہ کر سکے محترم وکارن سا ستی صاحبہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ چلیں آن لائن آپ نے ایک گروپ بنا دی ہے آپ نے کوپیز بھی چیک کر لی کسی حد تک جتنی آپ ایک فیور کر سکتے تھے ایک سٹیڈیز کو کرنے کے لیے مگر کیا پڑھائی کے ساتھ جو ایک بچوں کو کسی بھی ایک مختلف قسم کے اللہ کی طرف سے خدا داس لائی تھی ہوتی کوئی پینٹر ہوتا ہے کوئی سنگر ہوتا ہے کوئی آرٹسٹ بننا چاہتا ہے کچھ جو ایک وہ تھا اس کا مطلب ہے وہ تو پرسنیلٹی ان بچوں کی دب بھی ان کو بس صرف یہ پتہ ہے کہ ہم نے یہ رٹا رٹایا کرنا اور باقی چیزوں کا کیسا دیکھ ہمیں پورا احساس تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جو ہم اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ لاتے رہتے ہیں وہ کہیں سفر کرے یہ ورلڈ آگیا ہے اور ہمیں ایکسپریمنٹ اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ سال ہمارا گزرا ہے اور ابھی کتنا اور گزرے طالب علم ہے یا جو ہمارے فیوچر کے بچے ہیں ان کے اوپر اس ایک سال ڈیرھ سال کا کیا امپیکٹ ہوگا اور کیا ان کا مائنڈ سیت ہو جائے گا یہ وقت بتائے گا ہمارے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ ہم نے ساری چیزوں کو بیلنس آؤٹ کیسے کرنا میں اور سپیچ ایسی ٹی فارم میں بہت ساری فارم ز ہوتی ہیں جو جو ہم پر کیلنڈر بنا کے سال میں چلتے ہیں تو یہ بھی سکول پر سکول کرتا ہے کہ آپ کتنا سوچ رکھتے ہیں اور کتنا آپ اپنے بچوں کو اس کے اوپر لا سکتے تو ہم نے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو ایکٹیو رکھا ہم نے سارے جو پاکستان دیز تھے یہ سیلیبریٹ کروائے آن لائن کمپیٹیشن کروائے بچوں کے ان کو پریپریشن کروائیں ان کے ویڈیوز کو پھر شیئر کیا پھر ہم نے ان کے آٹ کی جو تھی یہ اید کارڈ بنانے کا جو تھا سلسلہ اس میں سب بچوں کو کہا کہ بنائیں پھر بھی شیئر تو وہ اور میں نے دیکھا ایک چیز جو میں نے نوٹ کی اس ماں میں بھی آپ اگر میں اپٹیمیسٹک نہ ہوتی اور پیسیمیسٹک ہو جاتی تو پھر مجھے ہی لگتا کہ میں نہیں کھنی تو میں نے اپنے پیرنٹس ان کا رول جب سوچ اوور ہوا نا ایرنٹس تو وہ تھی ہی ایرنٹس تیچر بھی جب ہوا اور انہوں نے اپنے بچوں کو ہلپ کرنا شروع کیا تو مجھے لگتا کہ رلیشن شپس بھی بیٹر ہوئے ہیں بیكوز دس ایسیز میسیج بچے بڑے کریب ہمارے کیونکہ ہم تو آپ کی ذمہ داری سمجھ کے تو کیا ہوا تھا بس اللہ کے طرف سے کہ کم آیا اور ہم لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا تو وہ جو چیز تھی اس کو ہم نے we tried to give little little space دو تین تین ہفتے کے بعد ہم کوئی ایکٹیوٹی جو ہے وہ کر دیتے تھے کسا ساتھ شامل بٹی ایسے بچوں کی کریٹیوٹی سامنے آئی ہیں دیکھیں ہم اس ٹائم کو آویل بھی کر سکتے تھے اور کرنا چاہیے اور ہم ایجو 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 پیرنس آل ڈی ٹائم اور جیسے آپ نے ایک پیرنٹس بیچ پیرنٹس تو اس کی صورت میں یہ تھا کہ ہم ہر وقت آویلیبل ہوتے تھے ہم نے بہت لرن کیا کہ دیکھئے اگر کلاسروم نہیں ہے تو کیسے پڑھایا جائے اور کیسے بچوں کو انوال کیا جائے ان کو اس ٹریک پہ لیا جائے ہمیں کرنا تھا ہم نے کیا ہم نے بہت لرن کیا اور ہم نے enjoy بھی کیا لیکن یہ بھی چیز ہے لیکن دو بہت سارے مسائل ہمیں ساتھ ساتھ آتے تھے یہ جو آپ mention کر رہے ہیں جیسے کہ یہ سارے پرابلم ہمارے سے بیری اوپن لی ہم نے we کو help کریں اور جتنی ہم help کر سکتے تھے اور کرتے رہے رات کے بارہ بجے بھی اگر کسی مادر کا فون آیا یا بچے کا فون آیا کہ یہ نہیں آرہا تو ہم نے online solve کر کے ان کو دکھایا سارا کچھ کیا ساتھ 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 ہم کرتے رہے تاکہ کم سے کم بچے سفر کریں اسی لیے شاید اساتھ ازا کو روحانی ماباب بھی کہا جاتا ہے کہ ایک ان کی تعلیم تربیت میں ان کا بہت امپورٹن رول ہوتا ہے اساتھ ازا کا بہت ایک میجر رول ہوتا ہے آپ کے بچے کی پرسنیلیٹی کو بلڈ اپ کرنے کے لیے وہ ٹیچر کو ایک اپنا رول موڈل ایک آئیڈیل بنا لیتے ہیں بلکل آپ کی پوزیٹیویٹی بچوں کے میں جائے یہ سب سے بہترین ایک ہے جو تربیت آپ دیتے ہیں میں یہ سی بات کو سیکنڈ کروں گی یہ نبیوں اور پیغمبروں کا پیشت ہے بے شک اس میں کوئی کوئی شک نہیں بے شک زینب میں آپ کی طرف آؤں گی میں ایک اسی طرف پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لے کے جاتے ہوئے مجھے یہ بتائیں کہ آخر آپ کوئی ایسا حل بتائیں گی یا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ چیز آن لائن سٹیڈیز میں ہونی چاہیے ان چیزوں کو بھی ٹیچرز کو فوکس کرنا چاہیے ایز پیرنٹ آپ کن چیزوں کو سمجھتی ہیں کہ ہم یہ چیزیں ٹیچرز کے ساتھ بچوں کے لیے جو بہت ضروری ہیں جیسے یہ میم نے کہا کہ ٹیچرز واقعی میں اس وقت ہر پاسیبل میں وہ آویلیبل ہوم پیرنٹ کچھ رہتا ہے ان کے سائیڈ سے جو وہ اور کر سکیں بکوز جیسے آپ نے کہا تھا کمپیٹیشن کی بات بچے بچوں میں کمپیٹیشن کھائیں تو میں اس چیز کہ جیسے ہمارے لیول پر انہوں نے یہ سٹارٹ کیا کہ فیس بوک پیج بنایا ہے سکول کا وہاں پیجی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہر بچے کی ٹھیک ہے تو دس اینکوریجمنٹ فور دوس چیلرن کہ اپنے فرینڈ کو دیکھتے ان کی آئیے دیل آسک کے مائی دارٹر دس سیم تین میری بھی لگے میری بھی دس این کاریجمنٹ پھر دیفرن کامپیٹیشن ہوتی ہیں ان کے لیو آن لائن سیرٹیفکیٹس مل رہے ہیں بچوں کو تو مطلب سکول کی طرف سے ہر چیز ہو رہی ہے نا کاریٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ڈیوائیس آئی گیٹ ڈیوائیس ایوائیس آئیلیبل نہیں بھی ہیں بٹ جو چیز سکول کر رہے ہیں پروائیڈ تو ہم ان کے ساتھ مل کے کیونکہ یہ ٹرائنگل ہوتا ہے نا سٹوڈنٹ پیرنٹ اور ٹیچر تو ہم یہ ٹرائنگل تینوں مل کے کریں گے کام تو پھر پورا سی چلے گا سائیکل تو اس لیے ہماری دیوٹی ہے کہ ہم اس چیزوں کو اپنے بچوں کو انگیج خود کریں اب اپنی چیزوں میں اب ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر کے اس کے ساتھ چلنا ہی ہے یہ دعا ہو سکتی ہے کہ بیچ میں سکول کھلے تھے تو اللہ کرے یہ ویو کم ہوئے تو آگے ہمارے بچوں کے سکول پھر کھلیں اور پھر ایسو پیس کے ساتھ یہ لوگ جاتے رہیں تاکہ ان کا جو تھوڑا بہت فیس ٹو فیس لرننگ ہے وہ شروع ہوئے اور باقی یہ کہ ہمیں کوپریٹ کرنا اور بچوں کو خود اس چیز میں لگانا ہے کہ وہ پڑھیں اور کریں کام یہ ایک ٹیم ورک بن چکا ہے کہ جیسے پہلے صرف ایک سکول کی یا ساتھ ازا کی ذمہ داری نہیں اس میں گھر کے باقی افراد ان سب کی بھی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو جو خاص طور پر پرائمری لیول کے ہیں جن کی ایک پرسنیلٹی ایک شخصیت بننی ہے جس نے ایک آگے اپنے مستقبل کا تائیون کرنا ہے انہوں نے کس طرح اپنے بچے کو مل کر اسات ازا کے ساتھ مل کر آگے چلانا ہے بس ہمارا یہ آخری میں آپ سے یہ پوچھوں گی کائنات مرتضی مجھے آپ یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے آپ نے کمبائن سٹیڈیز بھی کر لی آپ نے آن لائن بھی کر لیا جو تو پڑھا کو بچے ہیں انہوں نے تو پڑھنا پڑھنا ہے اب جو بلکل بیچارے تھوڑے اتنے نہیں ہوتے جن کو ایک چیز سمجھ نے میں بہت ٹائم لگتا ہے یا کسی حدتہ کہ آپ ان کو ہم استعمال کریں کہ کون ذہن ہے ان کے لئے آن لائن کیا ایک ٹربل نہیں ہوتی کہ بچے تھوڑا ایک دفعہ اس جن کو کچھ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ان کے لئے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ سوچتے کہ ہم لوگ شاید نہیں کر پائیں گے وہ give up بھی کر دیتے لیکن ان کو میرا ایک مشورہ ہے کہ kindly آپ give up مت کریں آپ چیزوں کو try کریں ایک نہ ایک دن آپ سے ہوگا ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ سے چیز نہیں ہو رہی تو وہ آپ کے لیے نہیں بنی یہ بہت ہی غلط کانسپٹ ہمارے بچوں کے زہر میں ہمارے زہر میں ٹالا گیا کہ ہم سے یہ سبجک نہیں ہو انوائرمنٹ ہمیں یہ ضرور دیکھنے کو اور سننے میں آج مل لی ہے انشاءاللہ کل کا بچوں کا مستقبل بہت روشن ہوگا اور ایک اچھا پاکستان ہمیں ضرور کرونا کے باوجود دیکھنے کو ملے گا میں اپنے تمام شرکہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں آپ لوگوں کی آنے کا اپنے ویوز دینے کا بہت بہت شکریہ